ہاں جی دوستوں ویلکم بیک تو سنگ بلوگز آج بابا جی نے دہرہ دون میں کوشن آنسر کا سیشن کیا آج بابا جی چوپر سے دہرہ دون آٹھ چالیس پہ پہنچ گئے تھے اور پھر اس کے بعد بابا جی نے سنگت کو درشن دیئے آٹھ پچاس پہ اور پھر کوشن آنسر سٹارٹ ہوئے نو بچ کر چھ منٹ پہ دس جنٹس اور دس گرلز نے بابا جی سے کوشنز پوچھے اور دس بچ کر دو منٹ پر کوشن آنسر سیشن فنیش ہوا اس کے بعد بابا جی کا چوپر ٹیک آف ہو گیا پھر کہوں کو نکلا یہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے آپ کو بتائیے پرائیویسی کا خیال رکھتا ہوں لیکن اس کے لئے آپ انسٹاگرام پر فالو کر سکتے ہو اکاؤنٹ پرائیویٹ ہے اور دوستوں اب کچھ کوشن آنسر شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ جو دہرہ دون میں ہوئے دوستوں بابا جی نے کوشن آنسر کے دوران ایک ساکھی سنائی کہ ایک گروہ اپنے شیئر کو کہتا ہے کہ تم جنگل سے جا کر لکڑیاں لیا میں نے کھانا بنانا ہے تو اس شیئر نے سوچا کہ اگر میں جنگل میں گیا لکڑیاں لینے کے لئے تو اگر شیر آ گیا تو میری سنبھال کون کرے گا تو وہ گروہ کو کہتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میری تو پیٹ آف کی طرف ہو جائے گی تو یہ تو میں سوچ نہیں سکتا تو گروہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی تو وہ گیا اور لکڑیاں لے کے آیا اور کھانا بنایا اوپر سے برسات آ گئی چھت چو رہی تھی تو گروہ نے کہا کہ بیٹا اوپر جا کر چھت کو ٹھیک کر لے پھر اس نے سوچا کہ اگر میں اوپر گیا اور نیچے گر گیا تو میری لات ٹوٹ گئی تو پھر میری سنبھال کون کرے گا تو پھر گروہ کو کہتا ہے کہ جی میں اوپر ہوں گا اور آپ نیچے ہوں گے تو ایسا تو میں سوچ نہیں سکتا گروہ پھر بیچارہ اوپر گیا اس نے چھت ٹھیک کر لی پھر اس نے آکے کھانا بنایا اور چیلے کو کہا کہ بھائی اب آ کر کھانا کھالے وہ زمین پر لیٹ گیا کہا جی میں نے آپ کے یہ دو کہنے نہیں مانے اب تیسرا تو زور مانوں گا میں آپ کو نا نہیں کر سکتا تو اس پہ سنگت بہت ہسی بابا جی نے آگے کہا کہ یہ آج کل کے شش ہیں اگلا کوشن ایک بی بی جی نے ونتی کی کہ بابا جی آپ کا بہت بہت شکر ہے آپ نے مجھے سب کچھ دیا ہے آپ کا بہت دھنیواد مجھے کچھ نہیں چاہیے بابا جی میری لاج رکھنا مجھے آپ کا ساتھ چاہیے بابا جی نے فرمایا بیٹا مالک نہیں پکشپات کرتا ہم سب ہی اس کے بچے ہیں اگر اس نے کہیں بھی تھوڑی سی بھی کمی چھوڑی ہے نا تو دوسری طرف اس نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ دیا ہے اگر مالک ہی پکشپات کرنے لگ پڑا تو پھر ہمارا کوئی نہیں ہے اس لئے آپ نے نہیں گھبرانا اگر ہم اس کے حکم اس کی رضا میں رہیں گے تو وہ اپنے آپ ہمارے سارے کارج پورے کروائے گا پھر اس بی بی جی نے کچھ کہا پھر بابا جی نے سمجھایا بیٹا مالک سنبھالنے والا ہے انسان تو کیول ایک ذریعہ بن کے آتا ہے کرنے کرانے والا تو مالک ہے جس کی اس نے سنبھال کرنی ہے ساتھ سمندر بیٹھ کر بھی کردینی ہے اس لئے آپ کبھی بھی یہ مت سوچنا انسان تو کیول ایک ذریعہ ہوتا ہے پھر اس بی بی جی نے کہا کہ بابا جی مجھے اگلا جنمت دینا میں دکھی ہو گئی ہوں یہاں بابا جی نے کہا کہ آپ مت فکر کریں پھر بابا جی نے کہا کہ آپ مت گھبرائیں مالک زور بکشنج کرے گا پھر اس بی بی نے بہت کچھ کہا اور بہت رو رہی تھی کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے یہاں بابا جی نے فرمایا کہ بیٹا کبھی بھی ایسا من سوچیں یہ ہمارا بھرم ہے جو سمجھتے ہیں کہ میرے اتنے پریوار والے ہیں میرے اتنے یار دوست ہیں سب سوارتھی ہیں اصل میں صرف مالک ہے جو اپنا ہے اس کر کے اگر ہم مالک سے رشتہ جوڑیں گے وہ اپنے آپ ہماری لاج رکھے گا اگر ان سے میدے جوڑیں گے تو یہ تو اپنی اپنی چاہت کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں اگلا سوال بابا جی جب ہم برمارت پہ چلتے ہیں پھر کال ہمیں روکتا ہے اور رکاوت ڈالتا ہے بابا جی نے کہا کہ بیٹا کال کچھ بھی نہیں کرتا سشٹی تو مالک نے بنائی ہے مالک نے سشٹی بنا کر اس پہ قانون بنا دیا قانون کیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اب جیسے پارلیومنٹ ہے وہ قانون بناتی ہے اگر قانون کی اُلنگنا ہم کریں گے اور پھر پولیس والے ہمیں جج صاحب کے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں تو پھر جج صاحب ہمیں سجا دیتے ہیں اور اگر ہم جج صاحب کو ہی کالین دینیاں شروع کر دیں اب گناہ ہم نے کیا سزا ہم نے پانی ہے تو اس میں جج صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے نا کال کو مالک نے ایک ذمہواری دی ہے کہ جو حکم کی اُلنگنا کرے گا اس کے ساتھ کرموں کا حساب تاب کرنا ہے نیش کوشن کسی نے بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی جب ہم بچپن میں شیطانیہ کرتے ہیں ماباک کے ساتھ تو کیا اس کے کرم بنتے ہیں بابا جی نے کہا کہ بچپن میں تو یہ سب چل جاتا ہے لیکن جوانی میں یہ سب نہیں چلتا پھر بابا جی نے کہا کہ بڑے ہو کر شیطانیہ مت کرنا اگر ہم سانس بھی لیتے ہیں نا تو کرم تو اس سے بھی بنتے ہیں پھر کسی نے کہا کہ بابا جی دہرہ دون کی سنگت آپ سے بہت پریم کرتی ہے آپ پرامیس کرو کہ آپ ہر سال دہرہ دون ہوگے بابا جی نے کہا کہ جو میں اب آیا ہوں پہلے اس کی تو قدر کرو بابا جی نے فنی وے میں کہا کہ میں ہی پرامیس کروں میں ہی سارا کچھ کروں سارے یہی چاہتے ہیں کہ سارا کچھ بابا ہی کرے پھر کسی نے کہا کہ بابا جی آپ کو ساری سنگت اتنا چاہتی ہے اتنا پیار کرتی ہے اس کا رہشت کیا ہے بابا جی نے کہا کہ مجھے کیا پتا بابا جی نے کہا کہ میں تو سسنگ میں ڈانتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ سنگت بھاگ جائے میں ڈانتا ہوں پھر بھی آپ میرے پیچھے پیچھے آتے ہو اب یہ تو آپ بتاؤ کہ میں ڈانتا ہوں پھر بھی آپ میرے پیچھے کیوں آتے ہو ساری سنگت اس پہ بہت حسی اگلا سوال بابا جی مالک نے دنیا کیوں بنائی ہے بابا جی نے ایک گانے کا ادھارن دیا کہ ایک گانہ ہے پرانا دنیا بنانے والے تیرے من میں کیا آئی جو تُو نے دنیا بنائی پھر بابا جی نے کہا کہ اگر ہم مالک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس کو پہچاننے کی کوشش کرنی پڑے گی اگر ماں باپ بچے کو دور کہیں پڑھنے کے لئے بیچتے ہیں اور اگر بچے گلت رستے پر چلتے ہیں تو اس میں ماں باپ کا تو کوئی قصود نہیں ہے ہم نے جو بھی کرم کرنے ہیں تو اس کو ٹھیک کر کے چلنا ہے ہم نے من کو کابو کرنے کی کوشش کرنی ہے اور من کو کابو کر کے نیچ خوشن بابا جی مالک نے جو بھی بنایا ہے جو بھی یہ دکھ سکاتے ہیں بابا جی نے کہا کہ مالک نے جو بھی بنایا ہے بلکل ٹھیک بنایا ہے مالک کا بھی گلتی نہیں کر سکتا مالک جو بھی کرتا ہے سب ٹھیک کرتا ہے اگلا سوال بابا جی نامدان کے بعد چالیس دن خاص ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ نامدان کے بعد لگاتار چالیس دن بھکتی کرو تو پرمات میں جیادہ ترقی ہو جاتی ہے بابا جی نے اس پہ فرمایا کہ یہ جتنی بھی جو باتیں ہیں یہ پرانے زوانے کی باتیں ہیں ایک بابا جی نے ادھارن دیا کہ جب عورت گھر بٹی ہوتی تھی تو دو مہینے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور آج آپریشن کرواتی ہیں تیسے دن کام پہ چلی جاتی ہیں پھر بابا جی نے کہا کہ اگر ہم سچے دھیان سے محنت کرے نا تو ہمیں چالیس دن میں فرمارت جور مل سکتا ہے لیکن اگر سچے دھیان سے اگر اچھے دھنگ سے پوری محنت سے سچے دھیان سے اگر کوئی محنت کرے نا تو اس کو تو ایک ہفتے میں بھی مالک مل سکتا ہے مقصد ہے سچے دل سے دھیان لگانے کا اگلا سوال کسی بہن نے کیا میرا جنم یہ روحانی سفر میں ہی کٹ جائے بابا ہی نے فرمایا کہ بیٹا ایک ہوتا ہے کرنی ایک ہوتا ہے کتنی ہمیں کرنی میں لے کے آنا ہے ہمیں کتنی میں نہیں لے کے آنا اگر ہم کرنی کے اوپر دھیان دیں گے تو ہماری بزن مندگی جور بنیں گی اگلا سوال بابا جی اگر یہ انسان کا جامع ملا ہے تو اس کا کوئی مقصد بابا جی نے فرمایا کہ یہ انسان کا جامع اس لئے ملا ہے کیونکہ ہم مالک کے لائک ہیں اس لئے اس نے ہمیں یہ انسان کا جامع دیا ہے اگلا سوال بابا جی میرا من نہیں لگتا اس دنیا میں کسی بھی چیز میں میرا من نہیں لگتا بابا جی نے کہا کہ ہمیں کئی بار من میں کسی چیز کی کمی محسوس ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی چاہت ہونا تو ہم اس کی طرف جھوٹ چلتے ہیں شروعات چاہت سے ہوگی لیکن چاہت ایک خواہش ہو گئی لیکن چاہت کے بینہ شروعات نہیں ہو سکتی لیکن ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے نشکام ہو کے کرنا ہے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہمارے لئے ضروری کیا ہے لائیاں دی لاج رکھیں دے وہاں سونیاں تیری جال ی زائب رکھیں دے ہمارے لئے وضع